اور اس میں ایک بچہ اور شامل ہے اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے اور یہ جو بچہ ہے اس کی نسبت بھی قرآن کے ساتھ ہے اس لیے بھی اس بچے کی اہلِ خانہ الحمدللہ قرآن کی خدمت پر مانگو ہے اس بچے کے بزرگ بھی اور اس بچے کے جوان بھی اور خواتین بھی اور بچیاں بھی سب کی سب قرآن کی خدمت کر رہے ہیں اور جو شخص اللہ کی کتاب کی اور اس کی کلام کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی خدمت پر معمول کر دے آپ اللہ کی دین کا کام کریں اللہ کی قرآن کا کام کریں اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں پر رموں کو لگا دے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے رزق کی فراوانی کر دے قرآن کی نشطہ اور پھر قرآن پاک کا یہ ناظرہ مکمل ہوا ہے قرآن پاک کے ساتھ ایک محبت اور پھر یہ جو معصوم بچے جب اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی تلاوت کو مکمل کرتے ہیں اس کی تکمیل کرتے ہیں الف نام سے وہ ناظرہ تک پہنچتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہاتھ بلند کرتے ہیں اور میں اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ بچوں سے یہ نہ کہو بچوں کو حافظ صاحب اُستاذ محترم بچے سے نہ کہو کہ یہ دعا جو لکھی گئی ہے پڑھو دعا پڑھی نہیں جاتی دعا مانگی جاتا پڑھنے میں اور مانگنے میں بہت 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 سکتا ہے اس لئے معصوم بچہ جب یہ اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کرتا ہی ہے یہ معصوم بچہ اپنے رب کے سامنے کے جس کا کلام اس نے مکمل کیا یہ مکمل گفتگو اللہ تعالیٰ کی ہے ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ تعالیٰ کی ادائی کی ہے جبریل امین کی ادائی کی ہے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی الفاظ ہے اور اللہ کے رسول کے بعد اس زمین پر سب سے افضل لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کی زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ